کومن ویلت گیمز میں دیش کا نام روشن کرنے والی اور دیش کے لیے کاس سے پدک جیتنے والی پوجہ سیحاق کے پتی کی موت کی وجہ ابھی تک صاف نہیں ہوئی ہے پوجہ سیحاق لگاتار روح تک پولیس سے انصاف کی گوہار کر رہی ہیں دراصل ستائیس اگست کو پوجہ سیحاق کے پتی اجی ناندل کی سندگت پریشتیوں میں موت ہو گئی تھی پوجہ چاہتی ہے کہ پولیس جل سے جلد یہ پتہ کرے کہ آخر کار ان کے پتی کی موت کیسے ہوئی پوجہ سیحاق کے پتی اجی ناندل سی آئی ایس ایف ڈلی میں پوسٹڈ تھے پوجہ کے مطابق ستائیس اگست کو اجی ناندل اپنے دو دوستوں روی اور سونو کے ساتھ اپنی گاڑھی میں تھے اسی دوران ان کے پتی کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں اسپتال میں بھرتی کرایا گیا پوجہ کے مطابق جب وہ اسپتال پہنچی تو ان کے پتی کے ساتھ سونو بھی ایڈمیٹ تھا لیکن روی کی طبیعت ایک دم ٹھیک تھی اور پوجہ سیحاق کے مطابق انہیں اپنے پتی کے دونوں دوستوں پر شک ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کے پتی کبھی بھی ڈرگز لے ہی نہیں سکتے پوجہ نے ای بی پی نیوز کو بتایا کہ ستائیس اگست کو ان کے پتی نے فان کر کے بتایا کہ وہ دلی سے آ گئے ہیں اور اکھاڑے میں میچ ختم ہونے کے بعد سیدھا گھر آئیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا پوجہ کا ماننا ہے کہ اس موت کے پیچھے کوئی نہ کوئی ساجش ضرور ہے جس کا پتہ پولیس ہی لگا سکتی ہے پوجہ کا کہنا ہے کہ اگر مان بھی لے کہ ان کے پتی اور ان کے دوستوں نے ڈرگز لیا تو روی کیسے صحیح سلامت تھا ماملے کو لے کر اجے کے بھائی ویجے ناندل کا بھی یہی کہنا ہے وہیں اجے ناندل کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں بھی موت کی وجہ صاف نہیں ہوئی ہے کیونکہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں لکھا ہے کہ وسرا ریپورٹ آنے کے بعد موت کی وجہ کا پتہ چلے گا پوجہ سہاگ اور اس کا پریوار چاہتا ہے کہ جلد سے جلد ماملے کی جانچ پوری کی جائے